اسلام آباد پر چڑھائی کا گھناؤنا منصوبہ ناکام ہوا سپیس سالہ نے لشکر کشی کے خلاف بھرپور مدد کی عدالت نومی کے ملزمان کو بروقت سزائیں دیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو پاکستان کو قربان کرنا چاہتا ہے وزیراعظم کا دو ٹھک پیغام اسلام آباد احتجاج بانی سے میں فیچے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف آٹھ مقدمات ادھر اس اداد دہشت کر دی اسمیلی ایک پولیس پر حملوں اور اغواہ کی دفعہ شامل اور کے پی حکومت نے دوسری بار بفاق کی خلاف بغاوت کی ذاتی رہ ہے قبر پختونخواہ میں گورنر راج لگنا چاہیے ایسر اقوال کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائب میں گفتگو کہا گورنر راج کا فیصلہ آلہ سطح پر ہوگا شہر اقتدار میں مار دھار جلاو گھراؤ کے بعد رات گئے گرانڈ آپریشن اسلام آباد خالی کروا لیا گیا پی ٹی آئی کارکن گاڑیاں اور سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے علی منگنڈاپور اور بشرا بی بی ایک ہی گاڑی میں چلتے بنے مظاہرین نے مرکزی کنٹینر سمیت کئی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جلا ڈالیں آپریشن میں ایک موت بھی نہیں ہوئی حکومت نے پروپیگنڈا مسترد کر دیا مخالفین کہہ رہے ہیں اسپتال میں تین تیس لاشیل آئے گئیں حلاق ہونے والے کسی شخص کا نام بتا دیں وفاقی وزر داخلہ کا چیلنج کہا کسی پولیس والے کے پاس گن نہیں تھی آپ عزت کے ساتھ چلے گئے یہی بہتر ہے علی امین کو شنمندی کی چھپانے کا موقع نہیں مل رہا پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت پر ہائی کورٹ جائیں گے موسی نکوی کا پیمزہ اسپتال کا بھی دورہ زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی آیادت فورسز نے سیدھی فائرنگ کی متعدد کارکن شہید ہوئے مجھ پر اور بجھرہ بی بی پر قاتل آنہ حملہ کیا گیا وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا الزام بانی پی ٹی آئی کی کول تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کہا ہم اشتیال میں آگئے تو ہم بنگلہ دیش کو بھی بھول جائیں گے حملے کی ایف آئی آر میں خود درج کرواؤں گا جہاں بھر کارکنیوں کی برسہ کو ایک کروڑ روپے دینے کا وعدہ مظاہرین نے فورسز پر سیدھی فائرنگ کی پولیس اور رینجز پر حملے کیے سرکاری شل برسائے یہ کیسا احتجاج تھا جس میں کلیشن کوف دیگر ہتھیار استعمال ہوئے آئی جی اسلام آباد کا پرتشدد احتجاج کرنے والوں اور سہولتکاروں کو کٹہرے میں لانے کا اعلان کہا آنسو گیس کے شل کمیونکیشن کے آلات غلیلیں اور بڑی تعداد میں اسلحہ پکڑا گیا قانون نافذ کنے والے اداروں کا ایکشن ڈی چاک اور بلو ایلیا سے چھے سو دس کارکن گرفتار راولپنڈی سے گرفتار افراد کی تعداد پانچ سو پچاس سے بڑھ گئی اٹک پل پر تین سو باون کارکن قانون کے شکنجے میں چکوال مری اور میاں والی میں بھی چھاپے گرفتار افراد میں خیبر پختنخواہ کے سرکاری ملازمین اور اہلکار بھی شامل چلاو کھیراؤ اور پتھراؤ پرتشدد احتجاج کا اختتام اسلام آباد اور راولپنڈی میں زندگی روان دوان شہر اقتدار میں تین روز بعد مرکزی شہرہوں سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے میدان جنگ بننے والے ڈی چوک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا شہر بھر میں صفائی مکمل جڑوا شہروں میں انٹرنیٹ سرویس بحال فیصل آباد میں تمام بس ٹومنلز کھول گئے لاہور فیصل آباد اور ملتان سمیں دیگر شہروں میں حالات معمول پر آ گئے موٹر ویکل لاہور سے اسلام آباد اور سیال کورٹ سیکشن بھی بحال شہریوں نے سکھ کا سانس لیا پی ٹی آئے رہنما شوکت یوسف زی اپنی قیادت پر برس پڑے کہا بریشن گوہر اور سلمان اکرم راجہ کہاں تھے صرف علی امیر گنڈاپور بانی کی سنجانی میں پڑاؤ کی بات کیوں نہیں مانی پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اظہار تشویش بانی نے ڈی چوک نہیں صرف اسلام آباد کی کال دی تھی بات پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا کمیٹی ارکان نے سوالات اٹھا دیئے کارکنوں کی مبینہ حلاکتوں کے معاملے پر قانونی چارہ جوئی پر اتفاق اسلام آباد میں پرتشدد واقعات قابل مظامت مذاکرات اور بات چیت ہو تو راستہ نکل آتا ہے کسی صوبے کو احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حالات آٹھ فروی کی الیکشن کی وجہ سے ہیں خیبر پختونخار بروچستان میں بد امنی لیکن دونوں حکومتیں غیر سنجیدہ ہیں نہ تو ڈی چاک پر سیدھی فائرنگ ہوئی نہ ہی لاشے گری پروپیگنڈا کرنے والے ثبوت دے ریکارڈ اور پوسٹ موٹم رپورٹ پیش کرے وفاقی وزیر اطلاع تتہ تارار کا مطالبہ کہا دہشتگردی اور سنگین جرائے میں ملوث لوگوں کو ڈھال بنایا کیا یہ لوگ جدید اس لحے سے لحس تھے علی امین گنڈا پور اپنا نام بدل کر بھگوڑا رکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں فتنہ اور انتشار پسندوں کا ساتھ نہ دینے پر مریم نواز عوام کی شکر گزار کہا رکاوٹوں کی وجہ سے لوگوں کو پہنچنے والی تکالیف پر افسوس ہے حضبان بخاری کا بھی تنز بولی گریلو خاتون تین دن کنٹینر پر دندراتی رہی مشکل وقت میں گنڈا پور کو کہا تو ماغے جاؤ میں پیشی آتی ہوں تاریخ میں کوئی انقلاب اس طرح نہیں بھاگا مریم مورنگزیب نے کہا الحمدللہ نو میٹو کا پلان ناکام نہ دیا اہل کاروں کی شہادتوں کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور ہیں علی امین گنڈا پور ایک ہی راستے سے دوبارہ کیسے فرار ہوئے لوگ پوچھتے ہیں یہ اسلام آباد پولیس کی نا اہلی تھی یا فکس میچ تھا گورنر خیبر پختونخواہ کا سوال کہا غریب عوام سے کھڑے رہنے کا حلف لیا اور خود بھاگ گئے گورنر سندھ کی بھی تنقید کہا پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ سب میس کال ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا قیادت خود تو گاڑیوں میں بیٹھ کر فرار ہو گئی بچے پکڑے گئے ان کی زمانتیں کرانے کے لیے تیار ہوں اسلام آباد میں احتجاز آنہا نو میسے کم نہیں بشرا بی بی کا کردار منفی رہا وہ بانی پی ٹی آئی سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئیں شرجی لیمن کے تنقید کہا تیرے کے انصاف چاہتی تھی لاشے گرے لیکن ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی گنڈا پور اس لائک نہیں کہ انہیں حکومت کرنے دی جائے بانی پی ٹی آئی کی نو مئی جلاو کھیراو کے آٹھ مقدمات میں زمانتیں مسترد لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں محفوظ فیصلہ سنا دیا جنہ ہاؤس اسکری ٹار تھانہ شادمان میں توڑ پھوڑ کے مقدمات شامل تھے تاریخی مندی کے بعد تاریخی تیزی سٹاک مارکٹ نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے پہلی بار 99000 پوائنٹس کا سنگے میل عبود احتجاج ختم ہوتے ہی 4695 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس 99279 پوائنٹس پر باند مریم نواز شریف کا بیل روس کے صدر کے اعزاز میں زہرانہ خوشکوار ماہول میں گاب شپ دونوں ممالک میں تجارت سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے لیگی صدر کی گفتگو الیکزنڈر لوکرشنکو کی مختلف شعبوں میں تعاون کی پیشکش موزز مہمان دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے آرمی چیپ جنرل آسی منیر سے وائس چیمین چینی سینٹرل میلٹری کمیشن کی ملاقات علاقہ سیکیورٹی اور خطے میں امن و استحقام کی صورتحال پر باگ چی باگ چین تاریخی شراکداری ہر آزمائش پر پوری اتری تعلق مزید مصبوط ہوگا سپاہ سالار کا چینی قیادت کی طرف سے پاکستان کے موقف کے حمایت پر اظہار تشکر موزز مہمان ہے یادگار شہدہ پر پور رکھے گارڈ آف آنر پیش برطانیہ کے سابق وزیر خارجہ ویلیم حیق آکسپورج یونیورسٹی کے چانسلر منتخب پچاس فیصد سے زائد ووٹ حاصل کیے آئندہ سال دس برس کے لیے اہدا سبھالے گئے بانی پی ٹی آئی انتخابی دور سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے تھے حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی سہنی فوج نے جنوبی لبنان چھوڑنے کی حامی بھر لی حزباللہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار سرط پر سیکیورٹی لبنانی فوج سنبھال لے گی بیروت میں جشن کا سما سعودی عرب حماس اور قطر کا جنگ بندی کا خیر مقدم حزباللہ کا حسن نصر اللہ کی مکمل عزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان غزہ میں اسرائیل کی درندگی جاری جبالیہ خانیون سر رفا پھر نشانہ چوبیس گھنٹوں میں مزید پینتیس فلسطینی شہید تعداد چوالیس ہزار دو سو بیاسی ہو گئے مغربی کنارے میں سہنی فوج کے گھر گھر چھاپے مزید اٹھارہ فلسطینی گرفتار کون کرے گا بار کون بنے گا شکار پاکستان اور زمبابی کی دمیان فیصلہ کنمار کا ونڈے سیریز کا تیسرا میچ کال ہوگا گرین چھرز کی پلئنگ 11 میں تبدیلی متوقع شاہ نواز دہانی اور احمد دانیال سکوارڈ سے باہر عباس آفریدی اور جہانداد خان ونڈے ٹیم میں شامل فیوچر سٹارز کی چمک کمک جونئر ہاکی ایشیا کپ میں پاکستان کا شاندار آغاز چین کو دو کے مقابلے میں سات گول سے ہرا دیا فیاز حمزہ اور سفیان خان نے دو دو گول کیے موسیقی موسیقی